دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور آج ہم آپ کو عارف والا کے ایک گاؤں کا وزر کروائیں گے جس کا نام ہے پچونجا ای بی پچونجا ای بی عارف والا سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اس گاؤں کو جانے والا رستہ انتہائی خوبصورت اور نفیس ہے اگر میرا کیمرہ میں نے میرے پیچھے دکھا سکے تو نون لیگ کے دور میں بنایا گیا یہ کارپر روڈ آج بھی اپنی مثال آپ ہے تو آئیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو وزر کرواتے ہیں عارف والا کا گاؤں پچونجا ای عارف والا کا گاؤں پچونجا ای بی کا وزر کیا ہم نے وزر کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ عارف والا کا یہ واحد گاؤں ہے جس کی عبادی سب سے کم ہے اور سب سے خوبصورت ترین اور ساف ستھرا گاؤں یہ ہے مزید اس کی کیا ڈیٹیل ہے ہمارے ساتھ ایک بائی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن کیا نام ہے آپ کا علفت بھائی ہم نے آپ کا گاؤں پچونجا ای پی وزر کیا عارف والا کا یہ سب سے چھوٹا گاؤں لگا ہے آپ کا اس کے پر کیا کہنا ہے جی بھائی سب سے چھوٹا گاؤں ہے عارف والا کا تقریباً تین سو گار ہیں اس میں ساف ستھرا گاؤں ہے ہمارا سیوریج کا نظام بہت اچھا ہے سولنگ بگرہ مطلب عارف والا کا سب سے اچھا گاؤں ہے چھوٹا بھی ہے اور اچھا بھی ہے آرائی برادریہ در زیادہ بیٹھی تو ہم مطلب بڑے سکون سے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی مطلب پریشانی نہیں ہے ہم نے عارف والا کے بہت سے گاؤں گھومیں ہم نے یہاں یہ بھی محسوس کیا کہ یہ گاؤں کسی نقشے کے تحت بنایا گیا اس میں مطلب جو گلییں ہیں جو بزار ہیں وہ بلکل ایک نقشے کے تحت بنائے گئے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے ایسے ہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے کیا یہ گاؤں جو ہے وہ پاکستان اور ایڈیا کی پارٹیشن سے پہلے گیا ہے یا بعد میں یہ وجود میں ہے بعد میں وجود میں تھا بعد میں بنایا تھا اس لیے صاف زدہ ہے اور سیدھی سادھی گلیاں ساری نا مطلب اس لیے صاف زدہ ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے گاؤں میں انٹر ہوتے جب ہم آری والا سے نکلے ہیں تو یہ آری والا سے کتنے دور ہے تقریباً چھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں پر ایک سکول کتنے ہیں کون کون سے لیول تک ہے سکول گلز کا ہائی سکول ہے گلز کا اور بوائز کا ہے پرائنگری تو جو یہاں کے گاؤں کے بچے ہیں جو مطلب میل ہیں وہ ہائی سکول کے لیے شیئر جاتے ہیں جی شیئر جاتے ہیں تو ہم نے اس گاؤں میں انٹر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو سولنگا روڈ آرہا ہے گاؤں کے اندر وہ کارپٹ روڈ بنا ہوا ہے لیکن اسی کے ساتھ منسلک 149 سی بی ہے وہ دیکھا ہم نے وہاں کی حالت زہر دیکھی ہے بڑا ہی عجیب و غریب صورتحال ہے جبکہ وہ آپ کا ہم سایا گاؤں ہیں تو ادھر اتنی فسیلٹیز کیوں ہیں یا یہ آپ نے اپنے تحت کیا کچھ نہیں اپنے تحت نہیں گورنمنٹ نے کیا ہے سارا باقی اللہ کا شکر ہے ادھر لوگ اچھے ہیں اپنے گاؤں کے لیے سارا کچھ کلتے ہیں قربانی دیتے ہیں اچھے لوگ ہیں سارے نبردار وغیرہ جو گاؤں کا ہوتا ہے سسٹم ٹھیک ہے سارے لوگ ٹھیک ہیں وہ بھی گاؤں اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے تھوڑا سا بیک ورڈ ایریا ہے وہ دوسرا بڑی نہر کے ساتھ اس لیے نا باقی ٹھیک ہے وہ گاؤں بھی ادھر بھی میڈل سکول ہے بوائز کا لڑکیوں کے لڑکیوں کے بھی ادھر میرے خیال میں پرائیم جی سکول ہے ٹھیک ہے وہ بھی اپنے لحاظ سے یہ پورا گاؤں وزر کیا آپ کا آپ کا کیا کہنا یہاں پہ ہمیں پڑے لکھے لوگ کچھ زیادہ نظر آئے ہیں ایسے ہی ہے جی جی بالکل اللہ کا شکر ہے تو کاشت کار کتنی فیصد ہیں یہاں پہ کاشت کار تقریباً پچاس فیصد پچاس ساٹھ فیصد ہیں باقی لوگ جو وہ تنخواہ دار ہیں وہ مزدور طب کہیں کیا ہیں وہ سیاہ پڑے لکھے ہیں ان کے مقام بہت اچھی ہم نے دیکھتے ہیں زیادہ پڑے لکھے ہیں اپنا کاروبار بزنس ان کا یا مطلب ٹیچر بغیرہ کوئی جوب شوب تھوڑی بہت الگ ہوتی زیادہ پڑے لکھے ہیں اپنا بزنس کلتے ہیں کوئی دکانے بغیرہ شہر یا اپنا کام کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے بھائی کی بات سنی ہم موجود ہیں پچونجہ ای بی آری والا یہ آری والا کا سب سے خوبصورت ترین گاؤں ہیں سب سے چھوٹا گاؤں ہیں یہاں پہ صفائی بہت اچھی ہے اور یہاں پہ پڑے لکھے لوگوں کا بھی جو اینہ وہ رجحان ہے یہاں پہ پڑے لکھے لوگ زیادہ ہیں کیمرامین نومان سیٹھی کے ساتھ حافظ خالد وائس آف پنجاب ڈسٹک پاک ڈسٹک پاک ڈسٹک پاک موسیقی 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 موسیقی